السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل ایک چھوٹا سا ذریعہ بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو فالٹ سکھا سکیں اگر آپ میک اپ کر لیتے ہیں اور آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ بھئی میں تو ایبرو بنانا بھول گئی ہوں میک اپ بھی نہیں کہا آپ روکا تو آپ ایک ڈارک پراؤن شیڈ لیں اور اس طرح کا آپ اپنا چھوٹا سا برش لیں اس کو ویٹ کر لیں اور اپنا آئی شیڈو ڈارک پراؤن کلر کا لگائیں اور وہ اس میں اچھے طریقے سے فل کرتے جائیں چھوٹے چھوٹے سے سٹوکس لیں اور اس کو اچھی طرح کوشش کریں کہ فل اپ کر لیچے کیونکہ اس کی فلنگ جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی خوبصورت آپ کی ایبرو ہوگی یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کو انٹ سے نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اتنا زیادہ کونٹیٹی میں نہیں لگایا ہے تھوڑی کونٹیٹی میں لگایا ہے ورنہ آپ کو ڈارکر ٹون آگے فرنٹ پر نظر آ جاتی تو یہ دیکھیں میں نے بہت ہی مائنر کونٹیٹی میں اس کو فل اپ کر لیا ہے اب میں کیا کر رہی ہوں جی جہاں پر انٹ پر مجھے انٹ ڈارک چاہیے کیونکہ فرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوفٹ ہوتا ہے اور جو انٹ ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے اتنا بھی ڈارک نہیں کرنا کہ دھبے بن جائیں یا بھدہ لگے وہ آپ کا تو آپ کو مائنر سی ڈارکنیس رکھنی ہے اب آپ نے ایک اپنا لائنر برش لینا اسی پہ وہی کلر آپ نے لگانا ہے جو آپ کی آئی شیڈو پیلٹ میں آپ کو الگ سے پیلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈارک کلر وہی اٹھائیں اور اپنے برش کو گیلا کریں جو آپ کا لائنر برش ہے اور وہی شیڈو اٹھا کے اس سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹوک لگا کے آؤٹر لائن کریئٹ کر لینی ہے کیونکہ درمیان سے تو فیلنگ ہو گئی ہماری اب ہمیں چاہیئے کہ آگے جو ہماری سوفٹ لائن کریئٹ ہو جو اس کو ایک فنشنگ لک دے وہ ہمیں چاہیئے اور اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے سٹوک اٹھا لینے اور اسے اینڈ تک لے جانا یہ دیکھئے اس کے بعد ایک لائن سے ہم لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے سٹوک کو ملا دیں گے اور اب یہ اپورڈ میں نے فرنڈ سے بلینڈ کیا ہے جس طرح آپ کے بال ہوتے ہیں یہ دیکھئے اب آپ نے اس کو اور زیادہ سوفٹ کرنے کے لیے کوٹن بڈ لے لینا اور اس سے اس کی بلینڈنگ کر لینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ فرنٹ ہمیشہ سوفٹ ہوتا ہے میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ہو گیا یہاں سے تھوڑا سا اور سوفٹ کر لیں اور یہ سوفٹ کرتے کرتے میں نے وہاں سے کلر اڑا دیا تو اب میں اس کو دوبارہ ری فیل کر رہی ہوں اسی کوٹن بڈ کے ساتھ میں نے آئی شیڈو لگایا ہے اور اس کے اندر فیلنگ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اور یہاں سے ہمیشہ عمومن بچوں کی پچکی ہوئی بنتی ہے تو یہ میں نے یہاں پر آوٹر لائن جو ہے وہ کریئٹ کر لی ہے چھوٹے چھوٹے سے سٹوک سوں گی اور دیکھوں گی کہ کتنی مجھے جو ہے اپورڈ لے کے جانا ہے تو میں نے چھوٹے چھوٹے سٹوکس لگا لیا ہے سوری کیمرہ ہل گیا میرے سے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو آوٹر کی طرف لے کے جا رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے جو ری فیل کرنا ہے مجھے یہاں پر اور چھوٹے چھوٹے سٹوکس اٹھانے ان کے اندر بھی کوئی گیپ نہ رہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہم لوگوں نے کر لی ہے کمپلیٹ اپنی آئی برو اور آئی برو کو بہت ہی ایزی طریقے سے کمپلیٹ کر لیا تو مجھے سائمہ خان کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ